السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مکت المکرمہ کی مبارک فضاوں سے میں ایک درد مندانہ بیغام تمام مسلمانوں بالخصوص کشمیر میں رہنے والوں کے لئے عرض گزاروں کہ بہت دکھ ہوتا ہے کچھ معاملات کو دیکھ کر بات تو حج کی ہے لیکن صرف حج کی نہیں میں یوں کہوں کہ پوری زندگی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اسکول بچوں کو بیجتے ہیں ہم کیا کرنے بچوں کو بیجتے ہیں سکھانے کے لئے مجھے بولیے کیا سکھانے میں صرف یہی دو چار زبانیں آ جاتے ہیں کہ بندہ انگریزی اور اردو سیکھ لے اور میٹس وغیرہ کی ایکویشن سیکھ لے کیا اتنا ہی سیکھنا ہوتا ہے کہ سیکھنے میں کچھ اور بھی ہے دین اسلام نے ہمیں سیکھنے کے لئے کچھ اور کہا ہے کی نہیں ہے یار بچوں کو کلاسز ہونی چاہیے سولہ سولہ سال سکول میں پڑھتے ہیں اس کے بعد ہیل سیکھنڈری پھر جو ہے وہ کالہ یونیورسٹی اور نجیشیں نکلتا ہے کہ نہ کبھی ان کو نماز سکھائی جاتی ہے نہ کبھی ان کو جنازہ سکھائی جاتا ہے کیا کلاسز ایسی نہیں ہونی چاہیے سکول میں کہ بچوں کو نمازیں سکھائی جائیں فرائز سکھائیں پریکٹیکل ان کو نماز کا طریقہ بتایا جائے ان کو وضو پریکٹیکلی کروایا جائے ایسی کلاسز ہوں ان کو جنازہ کا طریقہ سکھایا جائے بچوں کو فاتحہ کا طریقہ سکھایا جائے ان کو حج کا طریقہ سکھایا جائے کیا مطلب سکول میں یہ چیز نہیں ہو سکتی دین کی تعلیمات کے نام یا دینیات جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس کے نام پر کیا یہ سب کچھ ہم نہیں کر سکتے کیا یہ چیز سکھنے میں شامل نہیں ہے کیا یہ ضروریات نہیں ہے یقین مانئے آپ حج پہ آئیں گے اللہ تعالیٰ سب کو سعادت دے لیکن اگر یہ چیزیں نہیں سیکھیں گے تو آپ کے پاس بڑی بڑی ڈگریان بھی ہوں گے سب فیل ہو جائے گا کچھ بھی نہیں کر پائیں گے بس یہی ذہن میں ہوگا کہ جو دوسرے کر رہے ہیں وہی ہمیں بھی کرنا ہے پھر دوسرے میں جو ہے وہ ڈم لازم ہو یا کفارے ہوتے ہیں حج کے مسائے میں جو پڑھائے جاتے ہیں کسی پر جو ہے وہ دیگر معاملات حرام کے مرتقب ہو رہے ہوں تو ان کو دیکھا دیکھی پھر ہم بھی وہی کر رہے ہوں گے کیونکہ ہم نے تو پہلے ہی ذہن منا لیا ہے کہ جو دوسرے کر رہے ہوں گے وہی کرنا ہے تو حج اس چیز کا نام تھوڑی ہے نہ کوئی عبادت ایسی ہے کہ جو دوسرا کر رہا ہوگا ہم اس کو دیکھا دیکھی ایسا کریں گے بلکہ سیکھنا ہم پر لازم ہے فرض ہے خدا کے لئے ان معاملات کو سمجھے ہم مسلمان ہیں ہمیں کیا دین اسلام کی خاطر اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم اپنے سکولوں کے اندر ان کو جو ہے وہ پروپر ایک سبجیکٹ پڑھا سکیں شرعی مسائل کا پریکٹیکلی ان کو نماز سکھا سکیں جنازہ سکھا سکیں احرام باننے کا طریقہ یہ آحسان ہے لیکن اتنا لوگوں نے اس کو جو ہے وہ معاذ اللہ ایک طرح سے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا کہ احرام باننا ہے نہ جانے کیا ہوگا نہ جانے کیا کھلنا جائے اللہ کے بندہ اگر سیکھو گے تو کھلے گا کیسے معاملی جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسائل وہ تک نہیں لوگوں کے ذہن میں ہوتے اور یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں میرا دل دکھ رہا ہے کہ ہم بڑی بڑی ڈگینہ لے لے کر اور ہم بعض وقت ہم ٹیچر بھی رہ چکے ہوتے ہیں بعض وقت ہم نے بچوں کو پڑھائے ہوتا ہے دیگر زبانیں پڑھائی ہوتے ہیں انگریزی میں ہم ماہر ہوتے ہیں اور ہمارے پاس جو ہے گھروں میں جو ہے وہ ایوارڈ رکھے ہوتے ہیں لیکن جب معاملہ شریعت پر عمل کا آتا ہے جیسے حج کرنے کا آتا ہے یا نمازوں کا آتا ہے جنازی کا آتا ہے وہاں پر ہم دیگر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا کرے گا ہم بھی وہی ایسا کریں گے یہ طریقہ تھوڑی ہے یہ کون سے محضاق ہے دن کے ساتھ کہ مرتے دھم تک ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا ہے وضو تک ہمارا درست نہیں ہوتا ستر سال گزار دیتے ہیں اسی اسی سال گزار دیتے ہیں کئی سارے غلطیاں نکلتی ہیں اگر علماء کے پاس جو صحیح علماء ہوں شرعی مسائل جاننے والے جو حضرات ہیں وہ ہوں ان کے پاس اگر ہم اپنے وضو کو بھی پیش کریں گے وہ بھی شاید بیسیوں غلطے ہمارے وضو کے اندر نکال دیں گے تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ جب اتنا پیریڈ ہم جو ہے وہ سیکھنے کے نام پر سکول میں اور کالیجز کے اندر اور دیگر مقامات پر گزار دیتے ہیں تو یہ سیکھنے کا مطلب ہم نے کیا مراد لیا ہے ہمارے نزدیک سیکھنے کا مطلب کیا ہے دو چار زبانیں سیکھنے بس یہی کافی ہے دنیا کے اندر یہ وضو غصول نماز نماز جنازہ احرام اور عمرے کا طریقہ حج کا طریقہ کیا یہ بچوں کو پریکٹیکل نہیں سکھانا چاہیے ہمیں ہمارے اسادی صاحب کو اس طرح توجہ نہیں کرنی چاہیے اگر نہیں میں رہے تو مستند مفتیانی کرام علمائی کرام کو سکول میں آپ ٹیچر رکھیں ان مسائل کے لئے کہ یہ بچوں کو سکھائے پورا ایک پیریڈ اس پر قائم کرے آپ کے لئے دی صدقہ اجازہ رہے گا بچے اگر سکول میں دنیاوی تعلیم سیکھ رہے ہیں تو بلکل اب اس کے ذریعے آئین دین سیکھیں گے کہ پریکٹیکلی کس طرح ایک چیزیں کرنی ہے سہو کا طریقہ ان کو سکھایا جائے بہت کچھ ہے دین میں سیکھنے کے لئے خدا کے لئے ان کو آپ سمجھے ورنہ یہاں پر جو میں نے خود دیکھا ہے بہت دل پریشان ہوا عورتوں کے اتنے معاملات ہیں نمازوں کے ان کے اتنے معاملات ہیں دپٹے کھول کھول کر نمازیں ادا کی جارہی ہوتی ہیں اور مردوں کے ساتھ نمازیں ادا کی جارہی ہوتی ہیں اور ایسے معاملات عورتوں کے بھی ہیں جو بظاہر وہ عبادت کی نیت سے کر رہے ہوتی ہیں لیکن شارعہ وہی کام ناجائز و گناہ ہوتے ہیں اور مکہ پاک میں تو ایک گناہ یہ ایک لاکھ گناہ کے برابر ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے بندوں میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں جو بھی مسلمان مجھے سن رہا ہے خدا کے لئے یہ جو معاملات ہیں جو دین نے ہم پر نافذ کیے ہیں ان کو سیکھئے سیکھنا اسی کو کہتے ہیں پھر زبانے تو بات میں بندہ کبھی بھی سیکھ سکتا ہے ہم نے اپنے تیس سال ہم سکولوں اور یونیورس میں گزار دیتے ہیں اور وہاں سے جب نکلتے ہیں نوکریا بھی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ریٹائر جب بہت سارے جب وہ حج کرنے بھی آتے ہیں پھر نتیجہ ہی نکلتا ہے یہاں پہ احرام تک بھاننا نہیں آتا ہوتا تو یہ تو درست نہیں ہے نا اللہ ہمیں ان باتوں کو سیکھنے کی توفیق دے یاد رکھے گا علم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے اس علم سے مراد علم دین ہے ہم نے دو چار دنیویں کتابیں پڑھ کے سائل سمجھ لیا کہ ہم نے فرض مکمل کر لیا فرض مکمل نہیں کیا ابھی شروع بھی نہیں ہم نے کیا ہے مکمل کیا کیا اللہ ہمیں راہ ہدایت پر رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ